ہیلو گائز یہاں پر ہم لوگ بات کرنے یہاں رہے ہیں ویسٹرڈی اور ساؤس بریقہ کے بیش ہونے والے پانچ میں ٹی ٹونٹی میچ کے بارے میں جو کی آج رات کو کھلا جائے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں جو نیکسٹ ویڈیو ہونے والا ہے وہ ہے انگلینڈ اور شرلکہ کے بیش ہونے والے تیسرے ونڈے میچ کا جس میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو ابھی تک نہیں چلے ہیں لیکن وہ گرینڈ لیگ کے لئے بہت بڑی آہوزکتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا اگر آپ لوگ چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہو نئے آئے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیٹ کو پریس کر کے اس کو اور جرور کر دینا دوستو اگر بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو یہ میچ ہوگا پانچ میں ٹی ٹونٹی میچ جن دونوں ٹیموں کے بھی نرنائک ٹی ٹونٹی میچ جو ٹیم میچ جیتے گی وہ سیریز جیت جائے گی دوستو جی میچ کھیلا جانے والا ہے نیشنل کرگر سٹیڈیم سینٹ جارج اس گرینڈاب میں اور ساڑی گیانہ وجہ رات کو جی میچ شروع ہو جائے گا اور دوستو اگر بات کرتے ہیں جہاں پر پچھ کے بارے میں گراؤنڈ کے بارے میں اس گراؤنڈ کے اوپر سے پہلے چار میچ کھیلے جا چکے ہیں اسی شرنکلا کے جس میں سے پہلے بیٹنگ کرنے پر ٹیم تین مقابلہ جیتی اور پہلے بالنگ کرنے پر ٹیم کیبل ایک مقابلہ جیتی تو اس کا مطلب صاحب ہے کہ اس گراؤنڈ کے اوپر جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے اس ٹیم کے جیتنے کی جانس رہتے ہیں جادہ اور جو ٹیم کرے گی پہلے بالنگ اس ٹیم کے جیتنے کی جانس رہیں گے کم یہاں پر آپ کو ٹیلیگرام چینل کے بارے میں بتا دوں ٹیم رہے گی اس میچ کے لیے اس مول لیک کے لیے وہ بھی آپ کو ٹیلیگرام پہ ہی ملے گی اس لئے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کرنا بنتا ہے جلدی سے جلدی جوئن کر لیجئے کیسے جوئن کروگی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لینک ملے گا ٹیلیگرام چینل کا جسٹس کی اوپر کلک کرو ٹیلیگرام پہ جاؤ چینل کو جوئن کرو اور واپس آ جاؤ ویڈیو میں آگے بات کر لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اگر پہلی پاری کی تو پہلی پاری میں ابھی تک کل ملاکر 26 وکٹے گری ہے دوسری پاری میں کل ملاکر 25 وکٹے گری ہے اگر بات کرتے ہیں یہاں پر سٹائیگریٹ کی تو تیج گیند باجوں کا سٹائیگریٹ اچھا رہتا ہے پہلی پاری میں سپنڈر گیند باجوں کا اتنا اچھا نہیں رہتا ہے دوسری پاری میں سپنڈر گیند باجوں کا بھی اچھا ہو جاتا ہے تیج کنبازوں کا تھوڑا سا اور اچھا ہو جاتا ہے تو سٹائیگریٹ کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو دوسری پاری میں تھوڑی سی بیٹنگ کرنے میں کٹھنا ہی آتی ہے کہ انبازوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے وکٹے چڑکانے میں چاہے ابھی وکٹے کم گری ہے دوسری پاری میں اور پہلی میں ایک وکٹ جادہ گری ہے لیکن اگر آپ سٹائیگریٹ کے حساب سے جاتے ہو ایون ایک آنڈ میریٹ بھی اگر آپ دیکھتے ہو تو جہاں پہ کچھ زیادہ انتر نہیں ہے اور جہاں پہ بھی کچھ زیادہ انتر نہیں ہے تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دوسری پاری میں بیٹنگ کرنے میں کٹنا ہی آئے گی کہ اندبازوں کو آسانی ہوگی دوسری پاری میں وکٹے چڑکانے میں اور پہلے ہی پاری میں بیٹنگ کرنا تھوڑا سا آسان ہے اسی کارن پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم ابھی تک تین میچ جیتی ہے اور ایک میچ کیول ایک میچ جیس کرنے والے ٹیم جیتی ہے تو آپ کو کیا کرنا جے میں آپ کو بتا دوں دیکھو تیج گیندباز آپ کو چاہیے دونوں ہی پاریوں میں سپنڈر گیندباز آپ کو چاہیے خاص کر دوسری پاری میں کیونکہ سٹائی گریڈ بہتر ہو جاتا ہے پہلی پاری کی بجائے پہلی پاری میں اگر کوئی اششہ سپنڈر گیندباز ہے ایک سپنڈر ہے تو اس کو ٹرائے کر لو دوسری پاری میں دو سپنڈر کے ساتھ آپ جا سکتے ہو دوستو اگر بات کرتے ہیں ایبری سکور کے بارے میں پہلی پاری کا ایبری سکور 150 run دوسری پاری کا ایبری سکور 141 run سب سے بڑا سکور بڑا 166 run سب سے کام سکور بڑا 166 run سکورنگ پیٹرن کی بات کرتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے چار مچ ہوئے ہیں اور چاروں مچوں میں 160 بلاس بڑا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے وہیں اگر بات کرتے ہیں موسم کی میچ کے دن موسم رہے گا 27 دگری سے 29 دگری سے لے کر 27 دگری تک کلاوڈی رہے گا لیکن بارش نہیں ہوگی ویسٹنڈی ٹیم کی پلائنگ 11 بیٹنگ آرڈر اور پلیئر سروڈز کی بات کرتے ہیں تو ویسٹنڈی ٹیم کا جو بیٹنگ آرڈر نجر آنے والا ہے پلائنگ 11 جو ہونے والی وہ کچھ ایسے آپ کو نجر آئے گی اور یہاں پر ایک چینج ہو سکتا ہے اگر سپنڈر کو موقع ملنا ہوگا ویسٹنڈی دینا جائے گا تو اکیل حسین کو موقع دیا جا سکتا ہے جو کہ لائپ ٹارم سروڈ سپنڈر کی اندباج ہے حال ایکن فیبین ایلن بھی لائپ ٹارم سپنڈر کی اندباج ہے اس لیے اس کو موقع ملنے کے چانس کم ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں ساؤتھ اپریکا ٹیم کی پلائنگ 11 بیٹنگ آرڈر اور پلائنگ روڈز کی تو ساؤتھ اپریکا ٹیم کا جو پلائنگ 11 رہے گی بیٹنگ آرڈر جو رہے گا اور پلائنگ روڈز بھی آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہو اور یہ پلائنگ روڈز تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے میچس میں جو اس شرنکھلا کے ہوئے ہیں تو اس لیے میں دوبارہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو بینچ کے اوپر جو اس ٹیم کے خلالی رہیں گے ان کے پلائنگ روڈز بھی جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیان سے دیکھ سکتے ہو آگر بات کرتے ہیں ویسٹرنی یہ ٹیم نے ابھی تک کیا کیا ہے پہلے ٹی ٹونٹی بیچ میں دوسرے میں تیسرے میں اور چوتھے میں فلیچر نے دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچوں میں اچھا کیا ہے لینڈنس ایمس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک میچ میں ویس اور دوسرے میچ میں 47 رنگ کی باری کھیلی تھی ایون لویس کی بات کرتے ہیں ایک میچ میں ایک اتر اور پھر اکیس پھر ستائس تو یہ ایک لائل اچھی فارم میں ہے ایون لویس بھی اچھی فارم میں ہے تو ان دونوں کو آپ ٹرائے جرور کیجئے اس مال لیگ میں کرس گیل کی بات کرتے ہیں پچھلے میچ میں بول کیا تھا اس میچ میں بھی بول کریں گے کیونکہ آف سپنر نہیں ہے ویسٹ انڈیج ٹیم کے پاس تو اس میچ میں بھی بول کریں گے اور ایک اچھی پاری کھیل چکے ہیں شمرون ہٹ میر کی بات کرتے ہیں کوئی اگنور کر سکتے ہو سمال لیگ میں کوئی جرور اتنی گرانڈ لیگ میں آپ ٹرائے کیجئے اینڈری رسل کی بات کرتے ہیں تو گرانڈ لیگ میں سمال لیگ میں مست پک ہے ویدی بول اگر بات کریں ایک میچ کو چھوڑ کر واقعی ساری میچوں میں ویٹی لیگ ہے واسٹ میچ میں چار آور پورے کیے تھے اور بیٹنگ میں بھی اچھا کر رہے ہیں تو کپٹن واسٹ کپٹن کر سکتے ہو سمال لیگ میں نکلس پورن کی بات کرتے ہیں نیچے کھیلتے ہیں اتنے امپورٹن نہیں ہیں لیکن آپ ٹرائے کر سکتے ہو گرانڈ لیگ میں اچھا کر سکتے ہیں پولارڈ کی بات کرتے ہیں ایک میچ میں ان کو اچھی خاصی بیٹنگ کرنے کا مقابلہ کیا ورنگی باری کیلئے بچیس گندوں میں اچھی فارم میں ہے ویڈی بول اگر بات کریں لاسٹ میچ میں انہوں نے چار آور ڈالے اور ایک ویٹ بھی لیا تھا تو یہ بھی امپورٹنڈ ہے فیبین ایلنگ کی بات کرتے ہیں تو بیٹنگ کے جاری ایک انٹریبیوٹ کر رہے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے ویڈی بول اگر بات کریں لاسٹ میچ میں انہوں نے بالنگ نہیں کی تھی اسے یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ڈوین بریبو کی تو ڈوین بریبو بہت شفوں میں ہے دو شونے تین اور چار بکٹ لگتر بکٹے لے رہے ہیں شٹا آٹھما سونما اور اٹھارما اوبر جے کرتے ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں سمال لکھ اور گرین لکھ دونوں میں آپ کو چاہیے اب ایڈ مکے کی بات کرتے ہیں اب ایڈ موقع کی بات کرتے ہیں تو چار چار اوبر ہر میچ میں کرتے ہیں اور تین چار ایک بگٹے بھی ہر میچ میں چڑھکا رہے ہیں پاور پلے میں دو اور ڈیتھ میں دو کرتے ہیں پھر لے اٹھ بڑ کی بات کرتے ہیں لاسٹ میچ کے لئے تھی دو اوبر ڈالے پہلا اور پندرمہ اوبر 21 رنگ یہ کوئی بگٹ نہیں لیا ساؤتھ اپریقہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے پہلے دوسرے تیسرے اور چوک تھے ٹی ٹونٹی میچ میں ایک ونٹ انڈی کاؤک کی اگر بات کرتے ہیں تو دو اچھی پاریاں لگا دار دو اچھی پاریاں کھیل چکے ہیں ریزا ہینڈرکس کی بات کرتے ہیں تو جیویش شیف ہوم سے آئے ہیں اور اچھا جہاں پہ کر رہے ہیں دو اچھی پاریاں جہاں کھیل چکے ہیں ویڈی بول اگر بات کریں ایک ہی میچ میں بولنگ کی ایک اوبر کیا تھا 11 رنگ اوبر 21 رنگ یہ کوئی بگٹ نہیں لیا ڈیمپاپ ہومہ کی بات کرتے ہیں 40 رنگ کی ایک اچھی پاری کھیلی اس کے علاوہ یہاں پہ سٹارٹ ملا جہاں پہ جلدی آؤٹ ہو گئے اور جہاں پہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے ایڈن مارکرم کی بات کرتے ہیں تو دو ایک میچ میں دو اوبر کی ایک میچ میں ایک اوبر کیا لاسٹ میچ میں انہیں ایک ہی اوبر کیا تھا پہلا اوبر کیا تھا 20 رنگ یہ کوئی بگٹ نہیں لیا ویڈی بیڈ اگر بات کریں تو سٹارٹ ملے ہیں لیکن بڑا سکور نہیں کیا ہے رسیو انڈرڈو سے کی بات کرتے ہیں شپن رنگ کی باری یہ کھیل چکے ہیں 32 رنگ کی باری کھیل چکے ہیں اچھی ویڈسمن ہے اور دو ہی ان کی فیلیر ابھی تک دیکھ رہے کو ملے ہیں آج اچھا کر سکتے ہیں ہندریک لاسٹن کی بات کرتے ہیں دو میچ کھیلے سٹرگل تھا اور اس کے بارے ان کو ڈراب کر دیا ڈیوڈ میزر کی بات کرتے ہیں ابھی تک یہ سٹرگل کر رہے ہیں جورج لینڈے کی بات کرتے ہیں ویڈی بیٹ کچھ نہیں کیا ہے ویڈی بول اگر بات کریں تو دو ایک اور دو لگتر ویڈیلی ہے اور ہر میچ میں چار اوور بھی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں تامرے سمسی کی تو تامرے سمسی ہر میچ میں چار اوور ڈالتے ہیں آٹھ ماہ دس ماہ چود ماہ سول ماہ اور ویڈو کی اگر بات کرتے ہیں ایک ایک دو اور دو تو اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور اس کو یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے آپ کو وہیں ایک بات کرتے ہیں ربادہ کی تو ربادہ بھی اشیف ہوم میں ہے اور ہر میچ میں چار اوبر لازٹ میچ میں تین اوبر کیے تھے اور وقتیں لے رہے ہیں ہر میچ میں نورکے کی بات کرتے ہیں نورکے بھی اشیف ہوم میں ہے جے وی آپ کو چاہیے اور جے وی تابر سمزی اور اس کے علاوہ جورج لینڈے تو جے اشیف ہوم میں ہے لونگین گڑی جے گرینلی کے لئے شپ اکھو سکتے ہیں اور جیشتہ کر سکتے ہیں آج ابھی تک دو ہی ویٹلی ہے اور پاور پلے میں دو اور ڈیتھ میں دو اوبر کرتے ہیں ابھی تک پٹائی بھی ان کی ہوئی ہے تین میچوں میں ایک میچ اچھا گیا تھا پلئیر بیٹل کی بات کرتے ہیں پلئیر بیٹل کی اگر بات کرتے ہیں ریزا ہینٹرکس لائفٹ آسپن کے آگے سٹرگل کرتے ہیں اور اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں ان کو دیکھیں یہاں پر ان کو سپنر کے اندبازوں نے ہی یادہ آؤٹ کیا ہے فیبین ایلا نے آؤٹ کیا ان کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں دوسرے میں کی بن نے کیا اس کے بعد اگر بات کریں ابیڈ موکوئے نے آؤٹ کیا تیسرے میں چوتھے میں پھر سے سپنر کے اندباز کرس گیل نے آؤٹ کیا تو سپنر کے اندباز ان کو زیادہ تنگ کرتے ہیں ویسے لائفٹ آسپن کیا کی جائے سٹرگل کرتے ہیں لیکن آف سپنر بھی ان کو تنگ کر رہے ہیں کووینٹر نکاو کی بات کرتے ہیں رائٹ آم پیس کے آگے سٹرگل کرتے ہیں رسل پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں آؤٹ کر چکے ہیں कیون دوسرے میں دووین بریبو نے پیچھلے تیسرے میچ میں اور چوکتے میچ میں دونوں میچوں میں آؤٹ کیا ہے تو دووین بریبو ان کے لیے سب سے بڑی تھریٹ رہیں گے ٹیمپ آب ہومہ کی بات کرتے ہیں ٹیمپ آب ہومہ بھی رائٹ آم پیس کے آگے سٹرگل کرتے ہیں فیبین ایلن پہلے ٹی ٹونٹی میں ان کو اٹھ کر چکے ہیں اس کے علاوہ عبید مائک کوئے تیسرے اور چکتے میں ان کو اٹھ کر چکے ہیں تو عبید مائک کوئے ان کے لئے تریڈ رہیں گے رسی بینڈر دوسرے کی بات کرتے ہیں لائفٹ آم سپن کے آگے سٹرگل کرتے ہیں رسل اٹھ کر چکے ہیں دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں تیسرے میں عبید مائک کوئے نے اٹھ کیا اور چکتے میں پولار نے اٹھ کیا تھا ان کو ہینری کلاسن کی بات کرتے ہیں لائک سپنڈ کے آگے سٹرگل کرتے ہیں اور جیسن ہولڈر اور اب ایڈ موکوئی ان کو آؤٹ کر چکے ہیں ڈیویڈ ملر کی بات کرتے ہیں رائٹ آم آف سپنڈ کے آگے سٹرگل کرتے ہیں ڈوین بریبو ان کو پہلے اور تیسرے میں آؤٹ کر چکے ہیں دوسرے میں اب ایڈ موکوئی نے آؤٹ کیا تھا اور چوتھے میں رسل نے آؤٹ کیا تھا وہی ایک بات کرتے ہیں ایڈر میکرم کی تو رائٹ آم آف سپنڈر اور لائک سپنڈر کے آگے ان کا بھی سٹرگل ہے دوین برہبو تیسرے تی ٹون ٹی میں آؤٹ کر چکے ہیں چاہتے میں رسل نے کیا تھا انٹرے پلیچر کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹرگل کرتے ہیں رائٹ آم پیس کے آگے ربادہ ان کو دوسرے تی ٹون ٹی میچ میں آؤٹ کر چکے ہیں وہی اگر بات کرتے ہیں ایون لویس کی تو ایون لویس لائفٹ آم سپنڈ کے آگے سٹرگل کرتے ہیں یہ کافی سرپرائزنگ ہے کیونکہ لائفٹ آم سپنڈ کے آگے سٹرگل نہیں کرتے ہیں تامرے سمسی ان کو پہلے اور تیسرے میں آؤٹ کر چکے ہیں اور دوسرے تی ٹون ٹی میں آؤٹ گیا تھا نورکے نے اور چوتھے میں بھی نورکے نے ہی آؤٹ گیا تھا کرس گیل کی بات کرتے ہیں کرس گیل ورسز ربادہ یہ بیٹل سب سے بڑا ہے لائفٹ آم پیس کے آگے ویسے سٹرگل ہے کرس گیل کا لیکن یہاں پہ رائٹ آم پیسر ربادہ ان کو تنگ کر رہے ہیں پائنٹیس رن انیس گندے چار بار آؤٹ دو یار سولہ میں ایک بار ہوئے تھے اور تین بار اس سیریز میں ہو چکے ہیں لازٹ ٹیم چوتھے دی ٹون ٹی میچ میں ہوئے تھے رسل کی بات کرتے ہیں تو آف سپنڈر کے آگے سٹرگل ہے یہاں پہ لینڈے آؤٹ کر چکے ہیں دوسرے ٹی ٹون ٹی میچ میں تیسرے میں نورکے نے کیا چوتھے میں تامرے سمسی نے ان کو اٹھ کیا تھا نیکلس پورن کی بات کرتے ہیں لائفٹ آم پیس کے آگے سٹرگل ہے ربادہ آؤٹ کر چکے ہیں دو یار بیس میں لینڈے آؤٹ کر چکے ہیں دوسرے ٹی ٹون ٹی میچ میں تامرے سمسی ان کو اٹھ کر چکے ہیں اس سیریز میں بھی اس سے پہلے دو یار سترہ اور سولہ میں بھی آؤٹ کیا تھا اور تیس رن سینتی سکنڈے تین پر آؤٹ ہوئے ہیں تو تامرے سمسی کے آگے جے سٹرگل کرتے ہیں اور نورکے تیسرے ٹی ٹون ٹی میچ میں ان کو اٹھ کر چکے ہیں پولارڈ کی بات کرتے ہیں رائٹ آم آب سپنڈر اور اس کے لابہ لیک سپنڈر کے آگے جے سٹرگل کرتے ہیں ربادہ آؤٹ کر چکے ہیں تیسرے ٹی ٹون ٹی میچ میں تامرے سمسی نے دوسرے ٹی ٹون ٹی میچ میں آؤٹ کیا تھا لینڈال سمنز کی بات کرتے ہیں رائے ٹام پہ اس کا آگے سٹرگل ہے اور وہیں اگر بات کرتے ہیں جورجے لینڈے نے انکارڈ کیا ہے تیسرے اور چکتے ٹی 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 مائچ میں تامریس ہم سی وی انکارڈ کر چکے ہیں دو جر پندرہ اور سترہ میں اور دوستو جو ٹیم رہے گی ہماری ڈریم الیون ٹیم وہ آپ کو ملے گی ٹیلی گرام چینل کے اوپر اور ٹیلی گرام چینل کا لنک کہاں پہ ہے ویڈیو کے ڈسکرپچر میں جسٹ اس کی اوپر کلک کرو ٹیلی گرام پہ پہنچو چینل کو جوئن کرو اور ویٹ کرو ٹیم وہاں پہ آپ کو مل جائے گی چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہوگی انکلینڈ اور شرلنکا کے بیچ ہونے والے تیسرے ون ڈے میچ کی